موسیقی کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری مان لو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کم پیشے مرمڑ کے دیکھ رہا تھا کہا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو تاڑی گالے میں نے بڑی چنگیں لگی جاؤ اترنت میں چلے جاؤ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک تیری ایک نیکی اگر بڑ گئی نہ تو میں تمہیں جنت دے دوں گا اب یوں ہے کہے گا چلو یا اللہ میں لیا امنا اللہ کہے گا جا کسے کو لیا میں تمہیں جنت دے دینا وہ یا اللہ ہکتہ میں لب جانی وہ اپنی اممہ اببہ چاچے تائے بیوی بیگم بچے صد منکر ہو جائیں کہا نابہ بنا کی پتہ اصاں سے ہک تو تھوڑ جاوی کہا پتہ ساڑی او ہک تھوڑ جاوے عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے تو ایک آدم اس کی ہائے سنے گا وہ کیوں آئی کہ ہک نیکی تو مار کھا گیا تو ایک آئی موجہ کا تیرا کم بڑ گیا وہ کہے گا وہ کیسے وہ کہے گا میرے گول ہائی ہک کو تو لائے جا میرے کڑے کم دی تو لائے جا میرے گول ہوئے تمہیں اگے نہ ہوئے تمہیں اگے وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے کہا یا اللہ میرا کم بڑ گیا اور کیسے بڑ گیا کہا وہ کہتا میں دیتا ہوں کہا اس کو بلاؤ اس کو بلائے جائے گا ابے تم اس کو نیکی دے رہے ہو کہا جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہو کہا یا اللہ میرے کسی کام تی میرے لئے تو طرف میں ہک نیکی نلکی جنت لے سکا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحابت پہ تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت میں اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی ہے سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان کیونکہ اللہ اثر ہے اگر میں آسان صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں کہ میری ذاتی کا دل پر اثر ہے اس لئے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تم سارے سجدے میں گھر جو میرے اوپر کوئی اثر نہیں تم سارے پتھر کر آگے گیر جو میرے اوپر کوئی اثر نہیں اثر سے پاک ہے لہذا ادھر مو سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا اتنا بھی نہیں کہتا دوبارہ تا نہیں کرو گے اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے پھر کرو گے جاؤ معاف کر دیا میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں ایک لاکھ دفعہ توڑا ایک کروڑ دفعہ توڑا آجا کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے لیکن میں جب تیری توبہ کا برطن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا